بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں پھر آپ کو میں لے کے آ چکا ہوں نالا ڈیک پر پاکستان میں بہنے والے دریاء انڈیا کے مختلف علاقوں سے نکلتے ہیں ندی نالے نکلتے ہیں ان میں سے ایک نالا ڈیک ہے جو جمہو کشمیر کے علاقے سے نکلتا ہے اور ناروال کے علاقے میں آتا ہے نالا ڈیک میں بھارت نے رات کو اچانک پانی چھوڑ دیا اس پانی نے بڑے رکبے کو لپیٹ میں لے لیا لیڈی سکروڑی سپوال سپنوال دیولی جنڈیالہ کے علاقے کو یہ لپیٹ میں لے رکھا ہے آگے پسرور کے کئی علاقوں کو لپیٹ میں لے لیا جن میں کلاس والا چہور ڈگری ہریان ہے اور اس کے علاوہ انچہ پہاڑنگ کے دہات ہیں کازی پہاڑنگ کے علاقے ہیں ریسکیو بھی یہاں پر موجود ہے کتنا پانی چھوڑا گیا رات کو پانی چھوڑا اور اس پانی کی مقدار تھی بائیس ہزار کیوسک اور یہ دیکھیں کس قدر زیادہ پانی آ چکا ہے یہاں پر ہمیں بتایا گیا کہ رات کو جو ہے وہ بہت بڑا پانی کا ریلہ یہاں سے گزرا رات کو نالا ڈیک پر جو ہے وہ اچانک سے پھر پانی آ گیا تھا اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ بارہ ہزار کیوسک پانی کا ریلہ یہاں سے گزرا اور یہاں پر اس وقت ہم پہنچے ہیں کنگرہ بریج پر اور یہاں پر آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارہ ہزار کیوسک پانی کا یہاں سے جو بڑا ریلہ گزرا اس سے زمین کا جو کٹاؤ ہے وہ یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ ویورز یہ دیکھیں کہ کس قدر یہ نالا ڈیک جو ہے وہ اس طرح پھیلنا شروع ہو گیا اور یہاں تک جو ہے وہ پانی آ چکا تھا اور یہ کٹاؤ بہت زیادہ زمین کا جو ہے یہاں پر ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں یہ دوسری طرح سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ رات کو آنے والے پانی کی وجہ سے جو ہے وہ کس قدر کٹاؤ زمین کا ہوا ہے اور کہاں تک جو پانی پہنچ چکا بہت زیادہ جو ہے وہ مقدار میں تھا اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ دھانٹی فصل ہے اور یہاں پر اس طرح سے تھی یہ یہاں تک یہاں تک اور یہ کٹاؤ آ چکا ہے یہاں پر بھی اور یہ دیکھیں مزید جو ہے اگر پانی کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ ساری جو فصل ہے یہ یہ کٹاؤ جو ہے وہ آگے مزید پھیل سکتا ہے اور یہاں پر آپ کو دکھائیں یہ یہ ویو دیکھیں آپ یہ آپ دیکھیں کہ یہ کٹاؤ جو ہے یہ ایسے تھا یہ اس طرح سے تھی اور یہ بہت زیادہ کٹاؤ یہاں پر آیا ہے یہ کینگرہ بریج سے آگے چال کے جو یہاں پر کٹاؤ آیا ہے یہ اس کے مناظر آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں تو یہ آپ کو دکھاتے ہیں آگے چال کے تھوڑا سا یہ بہت گہرہ گڑا ہے تقریباً یہ 10 سے 15 فٹ جو ہے وہ گہرہ گڑا ہے اور یہ کٹاؤ کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو قریب سے دکھا رہے ہیں ہم زوم کر کے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ کس قدر زیادہ پانی یہاں پر آ چکا تھا یہاں پر ایک مقامی شہری مجود ہیں یہ سامنے یہ نالا ڈیک پر آپ ایک جو شخص ہیں یہاں کے رہنے والے ہیں نالا ڈیک کے کنارے پر یہاں پر رہتے ہیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ پانی آ چکا تھا بابا جی کیا چاہ لے ٹھیک کن ناگ پانی راتیں آئے رہی پانی جی پوری ڈیک پری جی اچھا پہلی جی کھلو تے تا دی یہ جی ان کا کہنا تھا کہ یہ کھیت ہمارے ہیں میں یہاں پر تھا جس وقت پانی آیا شام کو چھے بجے یہاں پر پانی آیا اور بہت زیادہ پانی آ چکا تھا جس کے بعد ہماری زمین ہماری مونجی کی فصل یہاں پر کاشت کی گئی ہے اس کے اندر ایک بڑا کٹاؤ آ چکا ہے سکت اور ابھی بھی انہی کی زبانی آپ کو سنایا کہ انہوں نے خود پانی کو دیکھا یہاں پر جس وقت پانی یہاں پر جو اب بارہ ہزار کیوں سے کریلا یہاں سے گزرا تھا اس ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اس پر آپ کے ساتھ بہت لیٹسٹ انفرمیشن شیئر کی جاتی ہے تو اللہ حافظ